اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپلی کڑھائی کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بیوکے کے کباب ہیں جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار لگتے ہیں نان چپاتی پراتے کے ساتھ ان کو کھانے کا بہت مزا آتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگیریڈنس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں ان کباب کے انگریڈنس کے طرح کڑھائی کباب بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس بیف کا قیمہ ہے جو کہ بہت ہی باریک یہ اس کا قیمہ ہے اس میں چکنائی بھی نہیں ہے اور یہ ہڈی کے بلکل بغیر ہے اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سابو دھنیا ہے اور مسالوں میں یہاں پہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ اس میں نمک ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر پیزاو دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے اس میں میں نے لالکوٹی ہوئی مرچ لی ہے آدھا ٹی سپون اس کے اندر کالی مرچ ہے اور کوٹر ٹی سپون اس میں حلدی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت ہی باریک چوپ کی ہوئی پیاس ہے جو کہ آپ چار ٹیبل سپون لے لیں ایک بڑی پیاس لے لیں جس کو چاپ کر لیں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لہسن ادرک ہے اور اس میں دو ہری میچیں ہیں جو کہ سرخ رنگی ہیں جن کو میں نے بہت باریک کٹ لیا ہے اس میں ایک ہم انڈا استعمال کریں گے اور نمکین ڈبڑوٹی کا ایک سلائز ہے جس کو میں نے ہلکا سبانی کے اندر سوک کر لیا ہے اب سب سے پہلے زیرا سابو تھنیا اور بیسن کو تبائی پر بھون لیتے ہیں یہاں تبیہ کے اوپر زیرا اور سابو تھنیا کو ہلکا سا براون کر لیں گے اس کو تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے اسے زیرا اور سبو دھنیاں بھوننے کے بعد بیسن کو بھی تبوے کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کو اس کو جلدی جلدی بھونیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اب میں اس کو یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا اب اس کا چولا میں بند کر دیکھتی ہوں اور اس کو اتار لیتی ہوں زیرا اور سبو دھنیاں جسے ابھی تبوے پر فرائی کیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا گرینڈ کر لیا ہے اور ساتھی بیسن ہے یہ بھی فرائی کیوں ہوگا ہے فرائی کیوں ہوگا یہ سر مسالے اس میں ڈال دیں گے ڈبلوٹی کا سلائس بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ تمام مسالے یہ بھی اس میں ایک ساتھی مکس کر لیں گے اس کے لابے اس میں ہری میچ پیاز اور لیسن ادھرک کی پیسٹ اور ایک انڈا اس میں یہ سارا اس کے اندر انڈا ڈال دیں گے اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کیمک اندر تمام مسالے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے چھوٹے کباب مناتی ہیں یہاں میرے پاس اس بول کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اس کو ہلکا سا اسے ہاتھ کو گلا کرنے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا یہ کیمہ اٹھائیں گے اور ہاتھ کے اوپر ہتھلی پر رکھ کر اس کے لمبائی میں چھوٹے کباب بنا لیں گے اسے ایک پلیٹ کے اندر ان کباب کو رکھتے جائیں گے اسے طرح سے سارے کباب تیار کر لیں گے تمام کباب اس میں تیار کر لیے اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک بڑے برطن میں یہ ایک بڑے کھلے موکی کڑھائی ہے جس کے اندر میں نے پونہ کپ آئل جالے ہیں جو کہ گرم ہو رہے ہیں اس کے اندر دو درمیانی سائز کی پیاس ہیں جنہیں میں نے بہت زیادہ باریک اچھے طرح سے چاپ کر لیا ہے اس پیاس کو اس آئل کا نٹا دیں گے اور اس کو ہلکا سا اس کے اندر فرائی کریں گے پیاس کو بہت اچھا خوبصورت سا گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم ان کے زیرہ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون زیرے کے ساتھ اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس میں ایک ٹی سپون لیسن ادھرک کی پیسٹ آل دیں گے وہ چھے پیسٹ آل دیں گے اپنس چھے پیسٹ آل دیں گے تھوڑ کچھے پڑھ – چھے پڑھ میں اس میں بڑا سائز کی طل Fors اپنے ملکے پر کھل کریں تو سکتے ہیں اور آنچ اس کی ہلکی کھل گے پیکر بین پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر ٹوماٹر کو اس کے اندر پکانے کے بعد اس میں سارے مسائلے ڈال دیں گے یہاں میرے پاس اس کے اندر ایک ٹی سپون لامک ہے ایک ٹی سپون لائل مرش پاورڈر ہے خوڑی سی ہلتی ہے چوکہ کھارٹی سپون کے برابر ہے اور ایک ٹی سپون ہی پسا ہوا جنگیا ہے اب یہ سارے مسائلے اسے اندر اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں آدھا کپ گھئی ڈال دوں گے اس دہی کے ساتھ اس کو پھوڑی دے بھونیں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور مسائلہ اچھے طرح سے بھون جائے مسائلہ بھون جائے مسائلہ بھون جائے مسائلہ بہت اچھے طرح سے بھون جائے اب اس کی میں آنچ پھوڑی سی کم کر گھون دی اور جو کباب ہونے تیار کی ہیں یہ سارے کباب اس مسائلہ کے اندر ڈال دیں گے سارے کباب پرہائی کے اندر ڈال دیئے ہیں اب بہت بھی ہلکی آنچ پر اس کو میں 10-15 منٹ پکاؤں گی اسے تک اس کے اوپر تھوڑا دھکانے سے بہت ڈھک دیتے ہیں تو 10 منٹ تک کباب کو بہت ہلکی آنچ پر ایک سائیڈ سے پکایا ہے اس کے اندر میں کوارٹر کپ پانی ڈالوں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے تاکہ کباب اندر تک اچھی طرح سے گرجیں کڑھائی کباب بلکل تیار ہے دوسری طرف چپیں میں نے ان کو تقریباً 15 منٹ تھاکی آنچ پر پکایا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا 1.5 ٹی سپون گرہ مسائلہ جال دیں گے دو منٹ اس کو میں دم پر رکھوں گی دوسری طرف چپیں کڑھائی کباب بلکل تیار ہیں گرہ مسائلہ ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ دم پر رکھنے کے بعد اب یہ بلکل تیار ہے ہمیں اسے یہ دشک کرتی ہوں یہ کباب بہت ہی ٹینڈر اور بہت ہی لذیذ لا جواب بنے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے اندر تک بہت اچھی طرح سے کباب بیٹھا ہے گل چکے ہیں اور بہت ہی نرم اور بہت مزدار کباب تیار ہوئے ہیں ان کی آپ سوفنس دیکھ سکتے ہیں کڑھائی کباب بلکو تیار ہیں ان کباب کو اسے طرح سے آپ کڑھائی کے اندر سرف کریں نان و چپاتی کے ساتھ یہ بہت مزدار لگتے ہیں دافتوں میں بھی اس کا بہت زیادہ کباب کو استعمال کیا جاتا ہے میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن میں کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو میرے سکے موسیقی